اللہ الرحمن الرحیم حضرت ذلکفل علیہ السلام کا قصہ آپ کا ذکر قرآن مجید میں صریف دو جگہ پر مذکور ہے پارہ نمبر سترہ سورة الانبیاء رکو نمبر چھے پارہ نمبر تیز سورة سوات رکو نمبر چار نصب نامے کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے اس سے زائد سکوت ہی سکوت ہے اور سیر و تواریخ میں بھی کافی جستجوی کے بعد ہمیں کوئی اس سلسلہ کے معلومات نہیں پہنچ سکی جن کے ذریعے ذلکفل علیہ السلام کے حالات واقعات پر مزید روشنی پڑھ سکے چنانچہ ترات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی ابن کثیر نے مشہور معزز تابعی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نکل کیا کہ جب یسی علیہ السلام بہت بڑے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا کاش میری زندگی میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اتمنان ہو جاتا کہ وہ صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کے اجتماع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص تو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں بس شرد دیکھے وہ مجھ سے تین باتوں کا اہد کرے دن ور روزے رکھے شب کو یاد خدا میں مشغول رہے کہ بھی غصہ نہ لائے یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جو لوگ کی نظروں میں حیثیت کے قابل نہیں تھا اور کہنے لگا اس خدمت کے لئے میں حاضر ہوں حضرت یسی علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے اس شخص نے جواب دیا بے شک تو حضرت یسی علیہ السلام نے دوسرے دن پر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دورایا سب خاموش رہے وہی شخص میں راگے بڑھا اور خود کو اس خدمت کے لئے پیش کیا اور تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا تب حضرت یسی علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریعت کو جمع کر کے کہا ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جس سے یہ شخص بھیگ جائے اور اپنے شرطوں پر قائم نہ رہ سکے شیعتین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کا کام سر انجام دے سکوں گا تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا حضرت یسی علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا وہ دن رات میں دبھیر کو تھوڑی دیر کلولہ کیا کرتا اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لے تھا چنانچہ ایک دن ابلیس واغندہ حال بھوڑے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازے پہ پہنچا جب وہ آرام کر رہا تھا اور دروازے پر ہاتھ مارا وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا کون ہے ابلیس نے جواب دیا کہ ایک مظلوم بھڑا ہوں اس نے دروازہ کھولا اور حال دریافت کیا ابلیس نے کہا میرے اور میری قوم کے درمیان اختلاف ہے انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طویل کر دیا کہ کلولہ کا وقت ختم ہو گیا بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا کہ اب تم جاؤ شام کو جب مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا تمہاری دادرسی کروں گا اور چلا گیا شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس بھی برخواست ہو گئی تب بھی وہ شخص نہ آیا صبح کو جب مجلس منعقد ہوئی تو چاروں طرف اسے پر تلاش کیا لیکن کہیں اس کا نشان نہ ملا مجلس ختم ہونے پر جب خلیفہ نے کلولہ کے لئے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا تو اس گھوڑے کو موجود پایا اس نے کل کی طرح پھر گفت و شنید کی تب خلیفہ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے ابلیس نے کہا کہ میری قوم بڑی خبیص ہے جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے اقرار کر لیتی ہے کہ جگڑا نہ کرو ہم تمہارا حق ضرور دیں گے لیکن آپ کے مجلس برخواست کر دینے کے بعد پھر منقر ہو جاتی ہے خلیفہ نے کہا آج شام کو ضرور آ جانا میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا اس گفتگو کے دوران کلولہ کا وقت جاتا رہا اور خلیفہ کو نین کی تکلیف نے بہت ستایا مگر شام کی مجلس حضب عوضہ مناقت کی اور چاروں طرف نگاہ دڑائی مگر آج پھر وہ بڑا نظر نہ آیا اور نہ ہی صبح کی مجلس میں وہ آیا تب تیسرے دن جب نین کے غلبے نعاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پر خواہ کوئی شخص بھی آئے کہ لولہ کے وقت ہرگی دروازہ نہ کھولنا خلیفہ ابھی لیٹا ہی تاکہ بڑا پھر آ موجود ہوا اور دروازے پر دستک دینی شروع کی اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی کے لئے دروازہ نہ کھولا جائے پڑے نگاہ میں دو روز سے اپنے ایک اہم معاملے میں حاصل ہو رہا ہو اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا لہذا دروازہ کھول دو مگر دروازہ نہ کھولا لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ دروازہ بن ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گروہ والوں سے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا آج دروازہ نہ کھولنا پھر یہ شخص کیسے داخل ہوا ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس پو بن پایا اور بڑے کو اپنے قریب دیکھا تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور بڑے سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی دشمن کیا تو ابلیس ہے اس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں تو نے جب مجھے ہر طرح سے تھکا دیا اور میری ذریعت جب کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی تب میں نے یہ آخری صورت اختیار کی تاکہ تجھ کو غضبناک کر کے ایفع عہد سے ناکام بنا دو مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام ہو گیا چنانچہ سواقع کے بعد اللہ رب العزت نے خلیفہ کو ذلقفل کے نام سے مشہور کر دیا اس لیے کہ اس نے جن شرائط باز کہتے ہیں کہ ذلقفل علیہ السلام شام کے بادشاہ کے مقرب تھے اور اس بادشاہ کو بنی اسرائیل سے بڑی عداوت تھی ہمیشہ ان کے ملک پر فوج کشی کرتا اور ایک جماعت کو قتل کرتا ایک دفعہ بنی اسرائیل سے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں فوج بیجی اس فوج نے مقابلے کے بعد ایک سو علماء و صلحہ کو قیت کر کے بادشاہ کے پاس بیجا بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہا حضرت ذلقفل علیہ السلام یہ سن کر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے اب سیاست کا وقت گزر چکا ہے ان کو میرے حوالے کرو میں کفیل ہوں کل صبح سیاستگاہ میں حاضر کروں گا بادشاہ نے ان کو ان کے سپرد کر دیا حضرت ذلقفل علیہ السلام میں ان کو اپنے شہر لے گئے اور توک و زنجیر سے آزاد کیا اور نہایت تعظیم سے رات کا کھانا کھلا کر ان کو چھوڑ دیا ان علماء کی اس طرح خلاصی ہو گئی اور حضرت ذلقفل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہ کے شہر سے محفوظ رہا اس دن سے یہودی میں ان کا نام ذلقفل قرار پایا ناظرین آج ہمارا ذلقفل علیہ السلام کا قصہ مکمل دوا